موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین امام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سہمانٹی ٹوری آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد فرقان محمد صاحب کے ساتھ جو کہ چیز رکھتے ہیں میں ذہن آٹا چکی کے اور ان سے ملتے ہیں ہم سے بھی یہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس پی کرتے ہیں حکومت برکشان ہمیں کوئی سہولیات بھی پروائیڈ کر رہی ہے رونا کے حوالے سے مہنگائی کا تناسر بہت زیادہ ہو گیا اس کے حوالے سے بجلی کی لوڈ شیٹنگ کی حوالے سے صاحب پانی کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد فرقان محمد صاحب کے ساتھ سلام علیکم محمد فرقان صاحب پیسے ہیں ساتھ ٹھیک ہے الحمدلاللہ سلام حکومت پاکستان کو ٹیکس پی کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ہمیں کوئی سہولیاتی پروائیڈ پرے رہی کہ ہم صرف ٹیکس ہی دیے جا رہے ہیں موجودہ صورتح حال میں یہ ہے کہ پہلے تو ایک ہی تھا رونا تھا کہ سلیکٹڈ دو کمران تھے جو چلاتے تھے عمران خان سے بڑی امید وابستہ تھیں اور ابھی بھی ہمیں ہم پور امید ہے کہ وہ ہمارے لئے بہت اچھا کریں گے لیکن موجودہ صورتح حال یہ ہے کہ پچھلے ہمارا ایک ہفتے کے اندر گندم کی بوری میں پانچ سو رو بڑھ گئے کوئی پوچھنے والا نہیں گندم ایشو گرتی جس سے آٹے کا پوراں بھی کم ہوتا ہے تو اس وقت حالت یہ ہے کہ جس کو جو گندم بیشنے والا وہ اپنی منمانی سے ریٹ بیشتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں آٹا مجبورہ نام ہے آٹا مہنگا کرنا پڑا پچھلے ایک ہفتے میں دس روپے آٹ روپے سے دس روپے پر کیجی آٹا بڑھ گیا کوئی پوچھنے والا نہیں اور ٹیکس کے بارے میں یہ ہے کہ ٹیکس اگر نہ دو تو فورن نوٹس آجاتا ہے کوٹ میں پیش ہو جاتی ہے ایف بی آر وغیر چھوٹے سے ہیں ایک ویٹ میں جلمن کا ٹیکس ہے اس کو اگر آفیس کو صحیح تھا جواب نہ تو وہ ہمیں نوٹس نکال دیتا ہے پرسانی آل نہیں ہے پیسہ لاؤ پیسہ حکومت کو دے دو حکومت ہمیں ریٹرن میں کچھ بھی نہیں دیتی کچھ بھی کام ہے کوئی بھی کام ہے بغیر پیسے تو آفیس پییمنٹ وہ دینے کے بعد کرونا کے حوالے سے کیا کہیں گے کرونا کے حوالے سے پوری دنیا اس سے متاثر ہے پوری دنیا متاثر ہے اور ہم بھی متاثر ہیں لیکن جس طرح سندھ گورنمنٹ کے گروہ ہے رہا ہے یا جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کہتی کہ بس بند کر دو بند کرنے حل تو نہیں ہے زندگی کوئی مسئلہ ہوتا اس کا حل ہوتا ہے اس کو ختم کرنے لینا اس کو چپٹری کلوز کر دو اسے مطاسب نہیں ہے بہت مطاسب ہوتا ہے روز کے کمانے والے جو آس پروز میں اس میں فرق پڑتا ہے اور لوڈ شرنگ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ دن میں پانچ گھنٹے لائٹ نہیں ہے اس کے لئے ہمیں نائٹ تلانی پڑتی ہو بہت 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 اور بجلی کے بل میں آپ دیکھیں گے تو فردہ رہتہ نیٹورک یہ جتنے بھی ٹیکس ہیں اگر واب ڈاوالوں سے خود بھی پوچھو کہ کائن کے ٹیکس ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہی ساتھ بھوستانگ نیٹورک کانچوں نے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی پریشانی نہیں سر پوچھنے والا گونئی گورنمنٹ کہیں نہ دنیاادی صرف تی وی میں ہم کسی کا بھی جلزہ دیکھنا سب میں رش بہت ہے کسی بھی پارٹی کا جلزہ دیکھنا سب میں رش ہے گورنمنٹ سرف باتوں کی حدتہ کہ عملی دور پر کچھ میں وہی کہہ رہا ہوں پوچھنے والا نہیں ہے گندوں کی میں پچھلے پندرہ دن کے اندر دس صبح پر کیجی بڑھ گیا بہت بڑی امانٹ ہوتی ہے ایسا تاریخ میں میرے کو بیس سال ہوئے اس بزنس کو چلاتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دس پندرہ دن کے اندر اتنا بڑا ریشو بڑھ گیا میں یہاں پہ کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں گاس پہ ساف پانی کے حوالے سے کیا کہیں یہ تو قسمت والے کے جگہ آتا ہے جس کی بورنگ ہوتی اس کو آتا پانی نہیں ہوتا وہ ناڈل پانی آتا ہے جس کی شکل ہوتی ناڈل پانی یہ اس وقت جو ہمارے پاس جو لائن میں پانی آ رہا ہم یہاں کا لائن کا پانی صرف بہت بہت ریئر کیس میں یوز کر رہے ہیں پینے کے لیے وہی ویسے وہی فلٹر اور یہ دیکھ گھلی آپ کے سامنے بوتل بھی پڑی کے اسی کو استعمال کر رہا یہ تو ہر آدمی کے پانی ریچ میں نہیں آتا نا سرنیس میں گریب آدمی افورد کر سکتا نا پرسانے حال کوئی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں گورنمنٹ کا ہی نہیں ہے صرف ٹی وی کے اندر نظر آتی ہے یا اکبارات میں نظر آتی کہ اس نے بیان دے دیا انہوں نے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے پر ہو کچھ نہیں تھا بات ہوئی کہ ہم نے اس گورنمنٹ سے بڑی امیدیں رکھی تھی پر ایسا خان صاحب سے بڑی امیدیں تھی پر ایسا کچھ نہ بہا نہیں تبدیلی کا نارا تو لگا پر تبدیلی آئی اگر ہم بجلی انڈسٹی والوں کو نہیں دیکھیں تو ہماری انڈسٹی تباہ ہو جائے گی اگر انڈسٹی تباہ ہوگی تو ہماری معشی حالات تباہ ہو جائیں گے پاکستان کے معشی حالات پیدے بھی بہت خراب ہے اب مرزی حالات تباہ ہوتی جا رہی ہے سورونا کی وجہ سے بھی اگر ہم لوگ ایسا پیس پر عمل کرتے ہوئے اپنے تاروبار جاری رکھیں گے تو ہماری معشیت پر پھر بھی اثر نہیں پڑے گا اور خاص طور پنگ کا یہ کہنا تھا کہ خان صاحب سے بڑی امیدیں تھی لیکن چوتھا سال سٹارٹ ہو گئے دین سال کمپلیٹ ہو گئے وہ امید جو ہے نا پوری نہیں ہوئی اور اس لیے میں خان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ نے عوام سے وعدے پورے کیے تھے ابھی آپ کے دو سال باقی رہتے ہیں کوشش کریں کہ وہ وعدے پوری ہوتا کہ ہمارا پاکستان پر شاعر ہو کامیرمین ساجد علی ساجد کے ساتھ ڈوکٹر نویز سیونٹی کیونیوز